بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے بانو جی ویلوگز اور میں ہوں مریہ مریہ کے بیٹے اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو لمبی عمر تندرستی والی عطا فرمائے آمین اور اللہ کے فضل کے ساتھ اور آپ کی دعاوں کے ساتھ ہم سب بلکل ٹھیک را آگئے ہیں اور یہ ہے میری چھونی بیٹی مریہ ٹھیک ہے تو آپ بتائیے گا کہ آج کا لگا ہے تو پہلے یہ ویڈیوز بناتی تھی مریہ لیکن اب یہ میں نے اس کو کہا بھی آپ چھوٹے ہو تو آپ ویڈیوز میں آو اور بناتے ہیں ٹھیک ہے مریہ مرمہ بناتے ہیں ہم نے کیا بنانا ہے آج پہلے میں بتاتی ہوں بٹا آپ کو مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ پوک لگ رہی ہے مرمہ باکتے ہیں آج میں کالے چھانے ممممممممے کیا ہے میں سب کو بناتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بناتے ہیں تو میں نے اچھے بناتے ہیں سکھے ہیں چلے ہمیں بتائیں آپ نے کس سے چلے بنانے سکھے ہیں میں نے چلے وقت سے بنانے سکھے ہیں وقت نے مجھے سارا کچھ سکھایا ہے وقت نے مجھے سارا کچھ سکھایا تھا اچھا آپ یہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ مریم میرے جیسی ہے بتائیے گا اکسا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی جو نہ آگے نہ وہ آپ جیسی ہے باقی یہ یہ اس کی توتے والی نہ آگے کھڑی کھڑی تو ہم جس طرح سے چلے میں آتے ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج ہاں ہمیں چھوٹیاں ہوئی ہوئی ہیں ایک اور ویکی ہو گئی ہیں اور اب گھر میں بہت بہت زیادہ ہوتی ہوں میں اب گھر میں بھی سٹڈی کرتی ہوں جتنی ہوتی ہوتنی کر لیتی ہوں اچھا جی ویورٹس دیکھیں ممہ چنے جو ہوں ہم کو واش کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ چنے جو ان کو واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ رات کے بھگوئے ہوتے ہیں جیب سی سمیل آتی ہے تو تو ان کو جب تک واش نہیں کیا جائے گا وہ تب تک نہیں اچھے یہ مجھے تو بہت زیادہ سمیل آتی ہے جو کھڑی ہیں مریم کی بھی اور میری بھی جو کھڑے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ چیز خراب ہوئی ہو وہ اس کے سمیل آتی ہے دیکھیں کہ میں اور ممہ بہت مشکل سے سماتے ہیں بہت مشکل سے سماتے ہیں بہت مشکل سے ہم اس میں کھڑے ہوئی جو میں نے کھڑے ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ممہ ہے اور یہ چنے یہ چنے ہیں اگر آپ نہیں بتاؤ گی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا لوگ ہیں کہ یہ مریم کی ممہ ہے اور یہ چنے ہے ٹھیک ہے مریم یہ چینل دیا ہے ہماری تاملی کے لئے میں ایک پاؤ بہت زیادہ ہوں کتنے پیارے ہیں ہنم ہماری بہت پیارے ہیں how do you really want to buy ہماریم کو ہر چیز پیاری لگتا ہے یہ چیز بھی پیاری ہے یہ چیز بھی پیاری ہے یہاں آپ کی طرح یہ بھی پیاری ہے اب اس میں دیو پیاز اور میں نے زیادہ بہتی مچھا ہے ساری چیزیں رکھتے ہیں پیاز میں نے زیادہ ڈالا ہے چلو shoots پانی دلتیوں کی Margit انوانو کیا دوباریں کچھتے ہیں ممہ کھاتی اور ہم پوچھانا کہ جب کیسے کھا لاتیوں. مجھے اچھا لگتا تو آپ کو بتے نہیں چلتا یہ کیسا نہیں ہاں وہ پک جاتا ہے اس کا اور ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو کچھا کاتے ہیں تو اس کا اور ٹیسٹ ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں بناتی ہے ماشاءاللہ یہ جب پڑھنے بیارتی ہے نا آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پڑھنے کے لیے بیارتی ہے نا تو آپ اس کو دیکھا گئے یہ کیا کردی آپ کے ساتھ وہ بھی ہم ویڈیو شیئر کریں گے یہ سوٹا ہے اس کو میں دو لوں کیونکہ دوئے بگر میں اس کو استعمال کریں گے یہ چھوٹا سنک لگا ہوا ہے ہمارا اس میں گزارا ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو پھر اللہ پاک اس میں برکر ڈال دیتے ہیں اگر ہم دوہروں کے کہیں گے نا کہ یہ نہیں ہمارے پاس فلاں کے پاس گاڑی ہمارے پاس یہ نہیں ہمارے پاس بوڑی پھر اللہ پاک دے تو دیتے ہیں لیکن اس میں وہ سرور وہ مزا نہیں ہوتا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے دیکھیں میں اس کو کوٹلا نہیں ٹھیک ہے اور یہ نمک اس میں میں ڈال لیتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کبھی کسی چیز کی پیمائش نہیں کی ہے نمک میرے چور ہلتی بغیرہ کی پھیک ہے تو لوگ چمچ کے ساتھ وہ چیزیں اس میں پیمائش کر کے ڈالتے ہیں تو اس سے میرا جو ہنڈی کا ذائقہ ہے یا چیز جو میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں جلا دیتی ہوں ٹھوڑا ٹھوڑا گرم ہو جائے یہ موما دیکھیں چولا کیسے چلایا ہے اچھا یہ بھی چھتھانا ہے چولا کیسے چلایا جاتا ہے جب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے یہ دیکھیں سٹائل کی باب آپ کو بتاؤں یہ مزیگی کہتے ہیں کہ جب بھی عورت تیلی لگاتی ہیں تو دوسرے کی طرف لگاتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات سے آپ ایک ری ہیں جب مرد جلاتے ہیں آگ خاص طور پر جو سموکرز ہیں جو سگرٹ پیتے ہیں وہ ہمیشہ مرد جو ہے نا وہ اپنی طرف ایسے کر کے آپ جلاتا ہے یہ کسی نے مجھے بتایا مجھے بڑی حسی آئی میں نے کہا بات تو سچی ہے جب بھی عورت تیلی لگاتی ہے دوسرے کی طرف لگاتی ہے مومین کو کریں گی نیجی پیچھ لیتے ہیں کوٹ لیتے ہیں ان کو سیکھا جی یہ دیکھا ہے نمک اس لیے میں نے ڈالا ہے نمک میرے پیارے بہن بھائیوں اس لیے میں نے ڈالا ہے کہ یہ اس لیے میں ڈالا ہے کہ اس سے نا یہ لہسان ادرم پھدپ پھدپ کے باہر نہیں آتا اگر آپ نے اس میں ہری میرچیں کو یہ مکس سبزی ہوتی یا سوکھا ہوا سازن ہوتا ہے جیسے گوبی ہے مالو ہے تو اس میں آپ میرچیں جانا اسی طرح ڈال لینا کٹ کر گئے ہری میرچیں تو وہ بھی بہر نہیں آتی آپ کی آنکھوں میں ڈالتی ہے ٹھیک ہے نا یہ نام سے پھر ساری چیز جانا یہ پیس ہی جاتی ہے دیکھیں جی یہ موٹا موٹا بھی پیسنے لیکن پھر ادرا کوتا ہے اس کے زراد پھر شور میں اچھے نہیں لگتے اس لیے ہم اس کو اچھے طریقے سے پیس کریں پھر ڈالوں گی جی یہ پھر بڑی ہی ہوگا پھر یہ شور میں بھی ہم ڈالے گی نا اس ودا سے یہ جو نا پھر سمیت میں سمیت ہو دیتی ہے ٹھیک ہے ہاں تو پھر کیا کریں دیسی کے کامل اس کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے اس وجہ سے موٹا یہ دیکھیں میں نے ہاتھ سے ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اس کے اندر تو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کے اوپر اور اس میں ہم ڈالتے ہیں اچھے یہ دیکھیں یہ جو لال میرچلا یہ فریج میں پڑی پڑی لال ہو جاتی ہیں ان کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں یہ گرین سے لال ہوئی ہیں تو ان کو دھنیاں وغیرہ ڈالنا در سے تھوڑی دیر پہلے جب اتار نہیں ہوتی اس میں پھر میں یہ ڈال لیتی ہوں تو کٹ کر کے یہ بڑا اچھا ذائقہ دیتی ہیں میں تیکھی میرچکھاتی ہوں اس لیے مجھے اچھا بیس میں وہ ہلتی لے کے آنی تھی ہم دیکھ لائیں یہ باروکسہ مجھے مجھے لائکتی تھی یہ باروکسہ مجھے لائکتی میں اسی طرح کھولتی ہوں میں اسی طرح کھولتی ہوں اس طرح مجھے اچھا اب ہر ایک دو منٹ کے بعد ہم نے سیزر تھوڑی نہ کھانا ہے میں ساپ ہی کرلوں یہ چیزیں تو اوپر سے مٹی گرتی رہتی ہے دکھاؤ مریم اوپر والا سالا یہ لائٹ لگیا دیکھیں بس ایسے ہی اچھتے اس لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے یہ گرم ہوگا اس نے اپنے نمک بھی ایٹ کیا ہے یہ کھالے چینے آپ کھایا کریں یہ بڑے طاقت ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بکرے کا گوشت وہ اس کی برابری کرتے ہیں یہ کھالے چینے ان کا شوربہ اچھا یہ شوربہ بنا رہی ہے تو اس میں لال میرے وہ میں کم ہی ڈالتی ہوں یہی اچھا مچ بہت ہے نمک آپ نے دیکھا تھا وہ میں نے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا مکس اگر نمک کھا ہوا مما تو باہر میں ایڈ ہو جائے گا پانی کیوا ہے اپنا ریڈ ہو گیا ہے مسالے کی وجہ سے یہ بیسے پکیں گے کتنی دیر میں مممہ جی کتنی دیر لگے گی ہم کو مممہ کو کھگا رہی ہیں مکالہ چینے نہیں بگا مممہ کو کھگا کرے آپ کو کھگر کھگے ہم کہا جو نہیں کرتے اس کو پاہ نمک در اس کو پڑھا ہوا جی تو یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا تھوڑا ستا میں نے نکال لیا اب میں یہ دیکھیں اس میں ڈال رہی ہوں گھی اور اب میں نے بتایا تھا کہ میں بہت تھوڑی مقدار میں گھی ڈالتی ہوں تو یہ جیسے جیسے یہ اس میں بھاپ جائے گی یہ نکلتا رہے گا تھوڑا سا اوڈا لوں گی بس کام کتم کس کا کام ختم یہ گی کے پیکٹ کا ہوں ہمارا کام ختم نہیں گی کی پیکٹ کا ہدا چلیں جی آئے دیکھتے ہیں تو اس وقت آزان ہونی شروع ہو گئی تھی آپ کو بھی آواز آ رہی ہوگی اسی لیے میں نے پھرنا یہ ویڈیو کو سکپ کروا دیا ٹھیک ہے نا مریم نے مجھے بولا کہ مما جی بند کر دیں میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے بند کر دو تو ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس لیے وہ بھوننے کے بعد پانی ڈالا میں نے اب یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں جو مرچے میں نے آپ کو بولا تھا نا وہ دیکھیں وہ بھی میں نے ڈال دی تھی ایسے ہی ان کو چیرہ لگا کے بھی دو منٹ پہلے میں نے ڈال دیا وہ بھی تھوڑی سی ہو جائیں گی اور اس میں ڈالتے ہیں گرم مسالہ گرم مسالہ یہ گرم مسالہ یہ دیکھتا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ اس کی تصیر گرم ہوتی ہے یہ بس اتنا سا میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں تو پھر زیادہ نہیں ٹھیک رہتا ہے اس کے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ آتا ہے کالے چلوں میں ابھی یہ تھوڑا سا پچھا ہے میں اس پول دھا ہوں دھا ہوں دھا ہوں دیوار والی سائٹ سے اور یہ دیکھیں یہ ہرا دھنیا میں نے اچھے طریقے سے اس کو دھول گیا اور یہ دیکھیں پانی اس میں سے نچڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے ہرا دھنیا آج کال اتنا دستیاب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ پہلا میں کہیں ملے پانیا ضرور بانا ہے ہاں ڈیجو جی میں اس کی آنٹ پلکی کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر آ رہا ہے اب اس کو بلکل بند کر کے یہ دھنیا ہے یہ اس میں دام دیں چلو جی کامو ختم دھنیا ڈالے سے نا سالن کا جو ہے بہت کے کورا بہت گئی ایک اینڈ billion کـ اور بہت دیکھیں کتنا پیارا کلر لگ رہرہ ہے یہ سب تج Penn Marg مجھے بھر کے پیارا لگ رہے ہیں مجھے Cobbe آپ کو بھر دیں یہ کبھی کاری پاکڑ ب گیا بھر کہ ٹھول لگیان ڈیج کو پاکڑ رہے ہیں پہنے پسٹutions دیںب کال آیا بھر چلو جگل چلو دیںć یہ دیکھیں یہ لال میرچ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ میں شوروے میں ڈال کے کھاتی ہوں آئی ہے گرم ہے بھئی گرم ہے تو یہ میں نے روٹی اپنے لیے جو میں روٹی بناتی ہوں نا وہ تھوڑی کڑکسی بناتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو باز بھی آرہی ہوگی یہ دیکھیں تو میں تھنڈی روٹی اور کڑکڈا کھاتی ہوں شوروے کے ساتھ خاص طور پر تو یہ چنے کے سالے رڈی ہو گیا اور فروق ساپر میں کھا رہے ہیں مردم بھی لے گھائی گیا ہاں 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 جدا جا پاکستانیوں نے یہ کیا تھا جاوے لانگ دے رہا دیکھے تا تا بائی بائی پڑا لکھئی ہوں چلو خیر رجی وہ پتہ کیوں کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے اکثر پیاری ہیں وہ پردیش میں ہیں ان کو یہ ہی لگتا ہے کہ جب ہم بائی بائی کرتے ہیں تا 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 کرتے ہیں تو وہ جہاز جہاز والے دیکھ رہے ہیں وہ چاکے ہمارے پیاروں کو بولیں گے کہ آپ کا وہ فلان فلان آپ کو تا 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 بائی بائی کر رہے تھا حالانکہ یہ یاں ہیں ہمی نظر آتے ہیں تا 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 رہا کرتی ہے کسی بہن را ہے اس میں بہت سکتے ہیں اس میں شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رہیم اس میں نے گرم نے یہ میرے بہت سکتے ہیں چلیں ماشا اللہ بہت ہی پیارے پر لزیز چلیں مجھے بہت شدید لگی ہے اس لئے میں فٹا فٹ کھانے کی کروں گی اور سب بینبھائیوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں دوستوں میں جاننے والوں میں فیملی میمورز میں اس کو شیئر کیا کریں اور ہماری حوصلہ افضائی یہی ہوگی کہ آپ ہماری سپورٹ بھی ہیلپ بھی یہی ہوگی کہ آپ ہمیں اپریشیئٹ کریں جو ادھر بیٹھے ہیں پاکستان میں جو باہر فورن کنٹریز میں تیارے گیار میں بیٹھے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری ہمیں ہمیں سپورٹ کریں اور سپورٹ اور ہیلپ یہی ہوگی آپ لوگوں کی کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں شروع سے آخر تک تو چلیں اب ہم اجازت دیں تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ اور میں مریم سے پوچھتی ہوں مریم نے بھی دونوالے لگائیں تو مریم بتاؤ کیسے بنے چینلیں واہ ممہ جی مزا آگیا ایسے آرہے ہیں ہاں ہاں یہ تو بلکل وہ مبشر پاییں مبشر دیکھ بائی جائے فوڈ سیکرننگ ان کی طرح وہ بارے صاحب کہتے مبشر پہ مزا آگیا میں آپ چین ویڈیو دیکھتی ہوں یہ بھیک تک پیارے یہ دیکھتی ہے وہ آپ ممہ جی مزا آگیا مزا آگیا اللہ حافظ ملتے آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جاندے ہیں